اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مزیدار آلو بخارے کی چٹنی اس کے لئے میں آپ کو انگریڈینٹس دکھا رہتی ہوں ایک پاو میں یہاں پہ آلو بخارے یوز کر رہی ہوں اسے میں نے ایک گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا 20 ادد بدان کی گری 1 ٹیبل سپون سرکہ 1 ٹیبل سپون چینی 2 ٹیبل سپون جامی شیری اگر آپ چاہیں تو فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جامی شیری سے اس کا ٹیسٹ اور مزے کا ہو جاتا ہے ایک گلاس پانی ایک چھٹکی سرک مرچ 1 ٹیبل سپون چاروں مگز اور ایک چھٹکی سفیر مرچ سب سے پہلے میں سوس پین میں ایک گلاس پانی ایٹ کروں گی ایک گلاس پانی ایٹ کرنے کے بعد چینی ایٹ کروں گی اور اسے لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی پانی میں چینی ایٹ کرنے کے بعد پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسے لو فلیم پہ رکھے ہوئے مٹھا شیرہ بن کے تیار ہے اب میں اس کے اندر آلو بخارہ ایٹ کروں گی آلو بخارہ ایٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اس کے اندر سیرکہ ایٹ کروں گی سفید مرچ سورک مرچ ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد لو فلیم پہ ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے پورے پانچ منٹ ہو گیا میں نے اسے لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھا ہوئے اب ہم اس کے اندر جامشری ایٹ کر دیں گے اس کے کلر کے لیے آپ فوٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جامشری سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزیک ہو جاتا ہے ساتھ ہم اس کے اندر بادام ایٹ کر دیں گے باداموں کا میں نے چھلکا اتار دیا ہے اسے میں نے تھوڑ دیل بھگو کے رکھ دیا تھا اور ساتھ اس کے اندر ہم چاروں مگز ایٹ کر دیں گے یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے جامشری یا فوٹ کلر یوز کرنے سے اس کا کلر یہ دیکھیں ریڈش سا ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں ایٹ کر کے ہم اسے اگین کور کر کے رکھ دیں گے جامشری ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے پانچ منٹ مزید پکایا ہے میں نے فلیم اس کے نیچے تھوڑی سی میڈیم کر دی تھی لو فلیم نہیں رکھی تھی یہ دیکھیں گے بن کے تیار ہے یہ گاڑی ہو گئی ہے اور یہ کھنڈی ہو کے مزید گاڑی ہو جائے گی اب ہم اس کے نیچے فلیم بن کر دیں گے فلیم بن کرنے کے بعد اب ہم اسے سرونگ بول میں الگ سے نکال لیں گے مزیدار علو بخارے کی چھٹنی بن کے تیار ہے یہ بہت ہی مزیدار ریش ہے آپ اسے ٹرائے کریں آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اپنے فیملیز کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولیں اللہ حافظ